بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے لاسٹ این اگرامی آج بات کرتے ہیں پھولوں کے حوالے سے جی ہاں آج اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ اگر آپ نے خواب میں گلاب کا پھول دیکھا ہے یا چمبلی کا پھول دیکھا ہے یا گلاب کا پودا دیکھا ہے یا پھر پھولوں کا درخت دیکھا ہے اور لاسٹ بان پھول ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے لیکن کیا آپ کو اس کی تعبیر بھی پتا ہے اگر نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے چلیے شروع کرتے ہیں خواب میں گلاب کا پھول دیکھنا یہ شریف مرد یا والد یا کسی غم شدہ مرد یا عورت کے واپس آنے کی دلیل ہے خواب میں کسی نے اگر دیکھا کہ وہ گلاب کا پھول چن رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ قرامت محبت اور نعمت پائے گا خواب کے اندر باغ میں سے سفید رنگ کا غلاب چننا یہ متقی اور پرہیزگار عورت ملنے کی دلیل ہے اور اگر دیکھا کہ سرخ رنگ کا غلاب چنتا ہے تو پھر لہو لاب والی عورت ملنے کی دلیل ہے خواب کے اندر پیلے رنگ کا غلاب سونگنا یہ کسی مریضہ عورت سے شادی کرنے کی علامت ہے اگر کسی کی عورت حاملہ ہو اور وہ خواب میں غلاب کی کلی دیکھے تو تعبیر ہے کہ اس کی حاملہ کا حمل ساکت ہوگا یعنی اس کو حمل ٹھہر جائے گا بعض علمائی تعبیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر خواب میں غلاب کا پھول دیکھا تو یہ جدا ہونے یا پھر مرنے والی بیوی پر دلالت ہے اور کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی دلالت بہت جلد ختم ہونے والی خوشی اور کبھی باقی نہ رہنے والی عید پر ہوتی ہے خواب میں دیکھا کہ کسی جوان شخص نے اس کو غلاب کا پھول پکڑا دیا تو وہ اس کے ساتھ ایسا وعدہ کرے گا جو کبھی پورا نہیں ہوگا اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص خواب میں اپنے سر پر غلاب کا تاج دیکھے تو اس کی شادی ہونے کی علامت ہے پھلایا ہوا غلاب کا پھول دنیا کی بیس بات خوشی کی علامت ہے اور کبھی اس کی تلالت پاکیزہ شہرت حاصل ہونے سے بھی کی جاتی ہے کسی بیمار شخص نے اگر خواب میں دیکھا کہ اس کے نیچے غلاب کے پھول بکھرے پڑے ہیں یا اس نے غلاب کے پھولوں کا لباس پہن رکھا ہے یا غلاب کے پھولوں کو کسی طرح سے پہنا ہوا ہے تو وہ چالیس دن کے بعد مر جائے گا وہ اس لیے کہ غلاب کے پھول کی کل عمر کی جو مدت ہے وہ چالیس دن تک ہوتی ہے اور بعض اہل تعبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ غلاب کا پھول کسی مسافر کے آنے یا پھر کہیں سے خط کی آمد پر دلالت کرتا ہے خواب میں غلاب کے درخت کو کٹنا بیداری میں غم و حزن لاحق ہونے کی دلیل ہے کبھی پیلے رنگ کا غلاب بیماری اور سرخ رنگ کا غلاب خوبصورتی کی علامت ہے حضرت ابن سنیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں غلاب کا پودا دیکھا تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر بہت سارے پودے دیکھیں تو مالو نعمت پر دلالت ہے اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی موں میں پودا رکھا گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے اچھی بات سنے گا یا اس کو بوسا دے گا خواب میں پھول دو طرح سے دیکھے جا سکتے ہیں ایک درخت کے ساتھ لگا ہوا پھول ایک بینہ درخت کے لگا ہوا پھول یا پھر کوئی ایسا پھول دیکھا جس کا پتا ہی نہیں تو یہ صاحب خواب کی غم و اندو پر دلالت ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ سرخ رنگ کا پھول اس کی موسم میں ہی درخت پر لگا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ہاں بیٹا پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی سرخ پھول بے موسم دیکھا تو پھر فرزند کی وجہ سے مسئیبت میں گرفتار ہوگا خواب میں پھول کا درخت سردار اور بات کرنے والا شخص ہے اور زرد پھول کا درخت صداور عورت حاجت پوری کرنے والی ہے اور سفید پھول کا درخت یہ عزت مرتبہ اور دولت پانے کی دلیل ہے اگر خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک ایسا درخت ہے جس پر پھول لگتے ہیں تو یہ کسی سے نکاح کرنے کی دلیل ہے اگر اپنے گھر میں سدبرگ کے پھول دیکھیں دلیل ہے کہ اس کو اس کی بیٹے کے سبب خوشی نصیب ہوگی اور اگر کئی طرح کے پھول دیکھیں تو اپنے رشتے داروں اپنی گھر والوں اپنی چاہنے والوں سے اس کو خوشی ملے گی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھئے کہ کسی کو پھول دیا ہے یا ہاتھ سے گرایا ہے دلیل ہے کہ ایسے بیوفا شخص کی صحبت سے دور ہوگا حضرت اسماعیل عشس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پھول خط ہے ایک ایسا خط جو غائب سے اس کو ملے گا یا پھر کوئی غائب کا شخص واپس آئے گا اب ذرا بات کر لیں چمبیلی کے پھول کی تو حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چمبیلی اپنے وقت پر دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کچھ ملے گا اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اگر چمبیلی کا پھول بے وقت دیکھا تو یہ غم و اندو پر دلیل ہے اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے چمبیلی کا درخت اکھار دیا اور اکھارنے کے بعد غلام کو دے دیا تو یہ اس کا غلام بھاگ جانے کی دلیل ہے حضرت ابراہیم کروانی رحمت اللہ علیہ نے ہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے اس کو کسی نے چمبیلی کا دستہ دیا ہے تو دلیل ہے کہ ان کے درمیان گفتگو ہوگی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک خواب میں چمبیلی کا پودا کنیز پر بھی دلالت کرتا ہے اور بساوقات سفید غلاب درہم اور سرخ غلاب دنانیر پر دلالت کرتا ہے حضرت ابراہیم کروانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے اس کے پاس پودوں کا بہت بڑا ڈھیڑ ہے تو اسی قدر مال اور نعمت اس کو حاصل ہوگی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب میں غلاب کا دیکھنا پانچ وجوہات کی منہ پر ہے پہلی یا تو اس کی تعبیر کوئی امدہ بات ہو سکتی ہے دوسری کوئی بوسہ دینا ہو سکتا ہے تیسری کوئی منفعت یا مال مل سکتا ہے چوتھی اپنے فرزند یا ان کے سبب کوئی خوشی مل سکتی ہے اور پانچویں حلال کی روزی تعبیر کی جاتی ہے سناسر نگرامی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے خواب میں غلاب کا پھول، غلاب کا پودا، چمبیلی کا پھول یا پھولوں کا درخت دیکھنے کی تعبیریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دعاو میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ